بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل آج آپ کو سکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت کے متعلق بتایا جائے گا اور اسی شخصیت سے ریلیٹڈ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے بلائی پلٹ کر واپس آتی ہے سکاٹ لینڈ میں ایک غریب کسان رہتا تھا جو ایک روز کھیتوں کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے کسی کے چھکنے کی آواز سنی وہ فوراً اس آواز کی طرف بھاگا اور اس نے دیکھا کہ ایک بچہ دل دل کے جوڑ میں ڈوب رہا ہے چنانچہ کسان نے بچے کو تسلی دی اور اسے پرسکون کرنے کے بعد قریب ہی ایک درخت موجود تھا اس کی یہ شاخ توڑ کر بچے کی طرف کی اور کہا کہ اسے پکڑ لو میں تمہیں کھینچ لیتا ہوں کچھ دیر کی محنت اور کوشش کے بعد بچہ باہر نکل آیا کسان نے بچے سے کہا کہ تم میرے گھر چلو میں تمہارے کپڑے صاف کرا دیتا ہوں لیکن بچے نے کہا کہ میرے ابو میرے انتظار کر رہے ہوں گے وہ یہ کہہ کر بھاگ گیا اگلی صبح کسان کے دروازے پر ایک خوبصورت بگی رکی اور اس میں سے ایک روگدار شخص ہوترا اس شخص نے کسان کا شکریہ دا دیا اور کہا کہ تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی میں تمہیں اس کا کیا سلہ دوں غریب کسان نے جواباً کہا کہ آپ کا شکریہ مجھے کسی سلہ کی ضرورت میں اس امیر آدمی کی نظر کسان کے چھوٹے بیٹے پر پڑی تو اس نے کہا کہ آپ یہ بچہ میرے ساتھ بیج دیں میں اسے پڑھاؤں گا چنانچہ کسان کا بیٹا لندن چلا گیا اور اتنا پڑھا کہ دنیا بار میں مشہور ہو گیا اسے دنیا بار میں الیکزنڈر فلیمند کہتے ہیں جی ہاں وہی فلیمند جس نے پینسلین ایجاد کی اور وہ پینسلین جس نے عربوں لوگوں کی جان بچائی وہ رئیس جس کے بیٹے کو کسان نے دل دل سے نکالا تھا وہی بیٹا جنگ عظیم سے پہلے ایک بار پھر زندگی اور موت کی کش مکش میں اسپتال لائے گیا اور دوبارہ فلیمند کی پینسلین سے اس کی زندگی بچائی گئے کیا آپ جانتے ہیں وہ رئیس شخص کون تھا وہ رئیس روڈ وولف چرچل تھے اور ان کا بیٹا ویسٹرن چرچل تھا وہ چرچل جو جنگ عظیم میں برطانیہ کا وزیر آزم تھا اور اس نے کہا تھا کہ بلائی کا کام کریں کیونکہ بلائی پلٹکار آپ کے پاس ہی جاتی ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلومات آپ پسند فرمائیں گے کومنٹس میں ضرور اپنی رائے دینا